نمشکار رادا آپ دیکھ رہے ہیں در ڈیلین دوستان یہ کچھ خوبصورت تصویریں آپ ٹراما ہسپٹل گندوں کی دیکھ رہے ہیں جی ہاں یہ وہ بلڈنگ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہاں کے لاکھوں لوگ بھلے سا کرینے والے کچھ امیدیں لگا کر کے بیٹھتے ہیں کئی سال اس بلڈنگ کو کمپلیٹ ہوئے ہو چکے ہیں لاکھوں کروڑوں کا پیسہ یہاں پر سرکار دوارہ کھرچا گیا ہے لیکن یہ ہسپٹل صرف اجائب گھر ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں دو چار ڈاکٹر ہیں باقی جو یہاں پر سٹاپ ہے وہ اپنی مہنس سے رات دن یہاں پر کام ضرور کرتا ہے لیکن یہاں کے پھر بھی ہزاروں لوگوں کا دوڑا کا رکھ کرنا پڑتا ہے جمہوں کا رکھ کرنا پڑتا ہے یا کسٹوار کا رکھ کرنا پڑتا ہے جی ہاں کیونکہ نہ یہاں پر وہ بیسک فیسیلٹیز ہیں نہ وہ بیسک ڈاکٹرز ہیں جو کم سے کم اتنے بڑے ہسپٹل میں ہونے انوارے ہیں سب سے بڑی ڈیمانڈ یہاں پر کافی سالوں سے چلتی آ رہی ہے تو وہ ہے گائنک ڈاکٹر کو لے کر کے سب سے بڑی ڈیمانڈ اس علاقے میں رہی ہے تو وہ رہی ہے پیڈیارٹیشن بچوں کے ڈاکٹر کی ہڈیوں کے ڈاکٹر کی کچھ بیسک ڈاکٹرز یعنی کہ جو اس علاقے کے لوگوں کو وہ سیوائیں یہاں پر ملنی چاہیے تھی لیکن آج تک نہ کوئی ڈی سی اس اور کام کر پایا اور نہ ہی یہاں کے چنے ہوئے لیڈر یہاں پر ڈاکٹر دلانے میں بھی کوئی کامیاب نہیں ہوا پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ روستر پر ڈاکٹرز کو لگایا جاتا تھا ایک ہفتے میں یہاں پر کم سے کم گائنک ڈاکٹر آتی تھی لیکن وہ بھی ہم نے صرف فارملٹیز دیکھی اس سے زیادہ کچھ نہیں لوگوں کو پھر یہاں سے ڈوڑا اور کسٹوار کا رکھ کرنا پڑا اور یہاں پر کوئی ڈاکٹر تھہرنے کو تیار نہیں یہاں پر کوئی ڈاکٹر بھیجنے کو تیار نہیں کہیں نہ کہیں اس علاقے کے لاکھوں لوگوں کے ساتھ جو بیوہار سرکاروں دوارہ اور پرشاسن دوارہ کیا جارہا ہے اس پر کہیں نہ کہیں پرشاسن کو سنگیان لینا چاہیے اب زیادہ ڈوڑا میں نئے ڈی سی آئے ہیں یہاں کے لوگوں کو ان سے امیدیں ہیں اور یہاں کے لوگوں نے سنا بھی ہے کہ کل وہ بھلیسہ کا دورہ کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ڈی سی صاحب ضرور اس ہسپٹل میں بھی آئیں گے جو ٹراما ہسپٹل ہے اگر آپ کسی بھی تیسی لیول پہ جائیں گے اور اتنا خوبصورت ہسپٹل اگر آپ کو دکھائی دے گا اتنا ڈیجیٹل ہسپٹل آپ کو کہیں پہ ملے گا تو وہ صرف گندو بھلیسہ میں ہے لیکن ڈی سی صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ہسپٹل یہاں پر ڈاکٹرز بھی چاہتا ہے یہاں کے لوگوں کو ڈاکٹرز چاہیے یہاں کے لوگوں کو کھالے بیلڈنگیں نہیں چاہیے یہاں کے لوگوں کو سادھن چاہیے اس اکسمی صدی میں ڈیجیٹل آئیزیشن کی باتیں جس پرکار سے سرکار کرتی ہے انہوں نے گریبی سے پڑھائی کر کے وہ ڈی سی بنے انہوں نے گریبی کو دیکھا ہے بھوگا ہے وہ جانتے ہیں کہ کس پرکار سے گریب کے لیے جو ہے یہاں سے ڈوڑا جانا مشکل ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سی علاج کے لیے انہیں ڈوڑا جانا پڑتا ہے ایک گائنک ڈاکٹر یہاں پر نہیں ہے اس کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کو سمسیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے الٹرساونٹ کی مسینریز یہاں پر پڑی ہوئی لیکن یہاں پر ریڈالوجسٹ کوئی نہیں ہے اس کو چلانے کے لیے اس کو آپریٹ کرنے کے لیے یہاں پر کوئی نہیں ہے کیوں نہیں یہاں پر وہ اپلد کروائے جا رہے ہیں کیوں یہاں کے لوگوں کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے یہاں کے لوگوں کو ان کا حق چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ ڈی سی ڈوڑا کم سے کم زیادہ نہیں بھی تو اس علاقے کے لوگوں کو گائنک ڈاکٹر اور بچوں کے ڈاکٹر یہاں پر 24 into 7 انہوں نے اپلد کروائیں گے تاکہ اس علاقے کی جو لاکھوں کی جنتہ ہے وہ کہنے کہنے ڈی سی صاحب کے اس احسان کو عمر بھر یاد رکھیں کیونکہ یہاں اس دھرتی سے بڑے بڑے سیاست داروں نے جنم لیا ضرور یہاں پر گلام نبی آزاد دوبارہ اس بلڈنگ کیا صلح نیاز کیا گیا تھا اس بھی یہ بلڈنگ یہاں پر دی گئی تھی اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کے کاریکال میں اس بلڈنگ کا کام پورا ہوا پورن ہوا ہم سبھی لوگوں کا دنیاواد کرتے ہیں کہ جو نے اتنا بڑا انسٹرسکچر اس بلیجسہ کے اندر دیا لیکن یہ بلڈنگ تب تک ادھوری ہے جب تک یہاں پر ڈاکٹر نہ ہوں جب تک یہاں پر سیویدھائیں نہ ہوں اور وہ سیویدھائیں دینا کہیں نہ کہیں آج ہمارے پرشاسن کا کام ہے کیونکہ چنیوی سرکاریں ہمارے پاس یہاں ہیں ہی نہیں اور ال جی گونر صاحب سے یہاں کے لوگ امیدیں باندھ کے رکھے ہوئے ہیں امیدیں لگا کے رکھے ہوئے ہیں اور ڈی سی صاحب سے امیدیں لگا کے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ضرور اس ہاسپٹل کو گائنیک ڈاکٹر اور بچوں کے ڈاکٹر اپلد کروائیں گے تاکہ آنے والے سمجھ میں یہ بلڈنگ کا جائب گھر نہ رہ کر کے ایک ایسا گھر بنے جہاں پر لوگوں کو ایک سہارا ہو جہاں پر لوگوں کو امید ہو کہ ہمارے یہ چھوٹے موٹے علاج اس ہاسپٹل میں ہو جائیں گے ہمیں ڈوڑا جانا نہیں پڑے گا ہمیں کسٹوار نہیں جانا پڑے گا ہمیں جمعو نہیں جانا پڑے گا امید ہے کہ سہار سرکار کام کرے گی یہاں کا پرشاسن کام کرے گا اور ان لوگوں کی پرانی ڈیمانڈ کو جو ہے سرکار پورا کرے گی اور اس ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹرز دے گی ہم بہت بار اس پر سٹوری کر چکے ہیں ہمیں لگاتار اس پر سٹوریز کرتا ہوں گا اور آگے بھی کرتا رہوں گا ہر اس ڈی سی سے فریاد کرتا رہوں گا جب تک یہاں پر ڈاکٹر نہیں آتے امیدیں سب سے ہیں اب کون ڈی سی میں انیشیٹیو لیتا ہے کون یہاں پر سکتی سے ڈاکٹرز کو رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے کون یہاں کے لوگوں کو یہ سیوائیں پہنچانے میں کامیاب ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن ہم لوگ بھی حمد نہیں آرہیں گے ہم امید رکھیں گے کہ ہمارا پرشاسن اس اور کام کرے گا اور یہاں پر اس اتنے بڑے ہسپٹل کے اندر کم سے کم کچھ بیسک فیسیلٹیز جو ہوتی ہیں جو بیسک ڈاکٹرز کی نیڈ ہوتی ہے اس کو یہاں پر دونے کی کوشش کرے گا آپ سبھی لوگوں کا دھیلی ہندوستان دیکھنے کے لیے بہت بہت دنے بار